بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم 10th class I hope you all are well میٹا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے فرس سے 5 questions کو attempt کر دیئے تھے ایکسسائز کے آج ہم کریں گے پارٹ نمبر 6 سے What is Manpire Lahore declaration In 1999 The Indian Prime Minister اٹل بیہاری واجپائی came to Lahore with the message of goodwill ٹھیک ہے In 1999 میں Indian Prime Minister جو تھے اٹل بیہاری واجپائی وہ goodwill کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ ایک message لے کر Lahore آئے پاکستانی پرائیم نیسٹر نماز شریف announce many plans to normalize mutual relations ٹھیک ہے تو انہوں نے اپنی جو mutual relationship ہے پاکستان نیڈیا کی اس کو normalize رکھنے کے لیے بہت سارے مطلب plans کے اوپر انہوں نے announce کیے and they sign an agreement called Lahore declaration اور ان تمام plans کو ایک agreement کے ذریعے sign کیا گیا اور پھر وہ agreement جو تھا وہ کہلایا Lahore declaration ایک لیے اس نے اس کے لیے این کے لیے غروف February سنگام پاکستان ایک فیڈرال سٹیٹ ایک فیڈرال سٹیٹ این ایت اس میں دہ فیڈریشن آف پاکستان کنسیسٹ آف فور پروینجز فیڈرال کیپٹل اینڈ سم ٹرائبل ایریاز ٹھیک ہے یعنی کہ اس میں ایک فیڈریشن ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ٹرائبل ایریاز ہوں گے اس کے بعد ہے پارٹ نمبر ایٹ وٹ واس دہ لیمیٹ آف دی ایگری کلچر لینڈ ویچ پرائم مینیسٹر زولفکار علی بھٹو فیڈرال سٹیٹ اینڈیویل آف ہولڈنگ تو اس کے آنسر ہے اور ہیڈنگ ہے لیمیٹ آف ایگری کلچر لینڈ دہ لیمیٹ آف لینڈ آنر شیپ واس ایز انڈر دیکھیں جو ایریگیٹیڈ لینڈ تھی نا وہ وان فیفٹی ایکرز تھی اور جو نون ایریگیٹی لینڈ تھی وہ 300 ایکرز تھی اور ایکسر لینڈ واس دسٹریبیوٹیڈ امانگ فارمرز پیزنٹس یعنی کاشتکاروں کسانوں اور یہ پیزنٹس کہتے ہیں مزارے جو وہاں پر کام کرنے والا ہوتے ہیں ان کے درمیان تقسیم کر دی گئی انڈر ویچ اماؤنٹ اماؤنٹس وار حبیبینگ ایڈ یو بیل پرائیٹائز آنسر ہے پرائیوٹائزیشن آف بینکس تو پرائیوٹائزیشن آف حبیبینگ ایڈ یو بیل واس دن ان ٹو تھوزن فور ان مشرفس گورنمنٹ حبیبینگ واس صورت اللہ فروتائی انجہifies جیسے گورنمنٹ حبیوٹائی خاصے بڑیلائی مصورد mily رو پیس healthcare ایڈ پیسے Multip مجرم ، سڈیکھے پرνοوسی�로گ بینکس for the first time in pakistan graduation was made conditional for the candidates in the election of 2002 is it clear girls and boys i hope کہ آپ کو ان کی سمجھ آگئی ہوگی take care Allah حافظ